بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں آپ کو سب سے پہلے عمران خان سے متعلق بتانا چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ کل خیبر پختونخواہ میں تحریک انصاف نے ایک لحاظ سے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اس کو سوفٹ پاور کہتے ہیں یہ کوئی جلسہ نہیں تھا کوئی ریلی نہیں تھی لوگوں نے خود سے تحریک انصاف کے اپنے گھروں پر جھنڈے لگائے سوشل میڈیا پر ڈی پیز لگائیں مقصد یہ شو کرنا تھا کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اب اس کے بعد پہلی خبر آگئی ہے آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں تو وافر تعداد میں لوگ چھوڑ کے گئے ہیں تحریک انصاف کو جبکہ خیبر پختونخواہ میں لوگوں نے اس طرح نہیں چھوڑا اور یہی بات اس دن بی بی سی والے بھی پوچھ رہے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ خیبر پختونخواہ کے اندر لوگ اب بھی تحریک انصاف چھوڑنے کے حوالے سے ہچکچا رہے ہیں اب وہاں پر ایک بڑا نام پرویز خٹک کا ہے لیکن آج پرویز خٹک سمیت دیگر لوگوں کا جو کڑاکہ نکلا ہے اس پر میں بات کرنا چاہوں گا تحریک انصاف نے پرویز خٹک کو شوکوز دیا جس کا مقصد یہ تھا کہ آپ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگوں کو اقائل کر رہے ہیں پارٹی چھوڑنے پر آپ وضاحت دیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں اس پر خبر یہ آئی کہ پرویز خٹک شوکوز کا نوٹس جواب نہیں دیں گے بلکہ وہ اب اپنی نئی جماعت کا اعلان کریں گے اور اس کا اسی ہفتے غالب امکان بھی تھا لیکن اس سے پہلے ہی کمال ہو گیا ہے نوشیرہ جو پرویز خٹک کا اپنا علاقہ ہے وہاں پر ان کو اپنے زلے اپنے علاقے کے اندر ہی اپنے گھر سے ہی دھچکہ پہنچا ہے جس سے لگتا یہ ہے کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی وہ کیسے اب انہوں نے سابق ایم پی اے اور جو ان کے قریبی ساتھی ہیں ادریس خٹک انہوں نے ایک اجلاس بلایا اب یہ سارے کے سارے پرویز خٹک کے مطابق ان کی ٹیم کا حصہ ہیں ان کے کہنے کے مطابق چلتے ہیں لیکن ادریس خٹک نے جو اجلاس بلایا ہے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ پرویز خٹک کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ رہیں گے یعنی جن لوگوں کی بنیاد پر پرویز خٹک فیصلے کر رہے تھے وہی سرک گئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ کوئی کتنا ہی بڑا رہنما ہو وزیراعظم ہی کیوں نہ ہو حلقے میں کچھ اس کے قریبی لوگ ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ حلقے میں قوت ہوتا ہے وزیراعظم بھی حلقے میں نہیں رہ سکتا تو وہ اپنے کوارڈینیٹر مقرر کر دیتا ہے کہ یہ میرے لوگ ہیں جو کمپین کو دیکھتے ہیں باقی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں اب ادریس خٹک ایم پی اے بھی ہیں آپ اندازہ کریں کہ پرویز خٹک وزیراعظم ہوں اور ان کے علاقے کا ایم پی اے ہو ان کی مرضی کے بغیر کسی کو ٹکر دیا جا سکتا ہے وہاں پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دوسری جانب خلیل خٹک نے بھی پرویز خٹک سے دوری اختیار کر لیا میرے پاس ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ پرویز خٹک کے داماد بھی کنفیون کا شکار ہیں کہ وہ کس طرف جائیں اب اگر ان کے گھر سے ہی لوگ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تو آپ اندازہ کر لیں ایون ان کے بیٹے روزانہ کی بنیاد پر ٹویٹر پر جو تصاویر یا میٹنگز پوسٹ کرتے ہیں اس سے تاثر یہ ابرتا ہے کہ جیسے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا وہ تحریک انصاف کو چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پرویز خٹک گراؤنڈ پولیٹکس میں ماہر ہیں جوڑ توڑ کے ماہر ہیں لیکن خیبر پختونخواہ کے اندر پولیٹکس کا ایک ہی برینڈ ہے اور اس کا نام تحریک انصاف ہے اور تحریک انصاف کا نام امران خان اور امران خان کا نام تحریک انصاف ہے ان دو چیزوں کو دور نہیں کیا جا سکتا پھر ہم نے سنا کہ عید کے بعد امران خان کو موقع دیا گیا ہے کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں آج بھی انسار اباسی نے وی لوگ کیا وہ بتا رہے تھے کہ فوج میں امران خان کے بارے میں بہت غصہ ہے اور الیکشن میں ان کے لیے کوئی سپیس نہیں بن سکتی اب غالب امکان یہ ہے کہ چار جولائی کو امران خان نے یعنی پرسوں اسلام آباد جانا ہے تو بہت سی سپیکولیشنز ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور پھر آگے چل کے پلین اے پلین بی اور پلین سی پر عمل ہوگا اب پلین اے بی اور سی ہے کیا کہ الیکشن میں جایا جائے اور یہ کون کہہ رہا ہے یہ وزیراعظم شہباز شریف کے جو ٹاسک فورس کے سربنا اور پاکستان تحریکی انصاف کے منحرف رکن ہیں رمیش کمار وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ پلین بی یہ ہے کہ الیکشنز ہی نہ کروائے جائیں اور پلین سی کیا ہے ان کا اپنا آ جانا یعنی بوٹوں کی طاقت کا آپ کو پتا ہے اب اس ساری صورتحال میں رمیش کمار بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی سیاسی جماعت کو غیر فعال کر سکتے ہیں ختم نہیں کر سکتے وہ دوبارہ اٹھ جاتی ہے پلین یہ ہے کہ اگر الیکشن میں جانا پڑے تو عمران خان کو جیل میں ڈال دیا جائے ڈسکوالیفکیشن کروا دی جائے لیکن یہ کوئی لانگ ٹرم حال نہیں ہے عمران خان ایک ریالٹی ہے اور اس ریالٹی کو ختم نہیں کیا جا سکتا تو آپ پلین اے بی سی بے شک لاتے رہیں آپ اندازہ کریں نواز شریف دوبائی بیٹھے ہوئے ہیں زرداری صاحب بھی دوبائی جانے والے ہیں اس کی وجہ کیا ہے بتایا گیا ہے کہ جو پچھلی ملاقاتیں ہوئی ہیں نگران سیٹ اپ پر اتفاق نہیں ہو سکا الیکشن ہونے ہیں نہیں ہونے ہیں تو کب ہو رہے ہیں اس پر بھی اتفاق نہیں ہو سکا اب ایک اور ملاقات تیپ آگئی ہے اور یہ ملاقات آئندہ ہفتے ہوگی اور اس ملاقات میں تیپ آئے گا کہ باقی چیزیں کیسے کرنی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف پاکستان کے فیوچر کے فیصلے کر رہے ہیں اس کے علاوہ بتایا گیا ہے کہ ان کا زہلی ونگ بھی نہیں مان رہا اور علیم خان کو کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے زور پر الیکشن لڑیں گے ہم کسی کے ساتھ کسی قسم کا الائنس نہیں کریں گے اور وہ ہے استقام پاکستان پارٹی استقام پاکستان پارٹی سے متعلق بتایا گیا کہ ان کے بھی نواز شریف سے رابطے ہوئے ہیں اور ان رابطوں کے اندر انہوں نے پنجاب کی پولٹیکس کو ڈسکس کیا ہے اس کے علاوہ بتایا گیا ہے نواز شریف ابھی چونکہ ایک ہفتہ اور قیام کریں گے تو اب دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب کہاں پہ جاتے ہیں بڑا دلچسپ تبصرہ اتر قاسمی نے کیا انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس وقت پورے کے پورے نظام کا درد سر کیا ہے درد سر ہے عمران خان عمران خان کی مقبولیت تحریک انصاف نہ تو پارٹی ختم ہوئی ہے نہ عمران خان کی مقبولیت کام ہوئی ہے اب یہ لوگ لندن اور دبائی بیٹ کے منصوبے تو بنا سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دبائی اور لندن سے پاکستان ووٹرز نہیں لا سکتے ووٹرز پاکستان کے اندر ہی ہیں اور پاکستان کے ووٹرز کی نبز پر کسی ایک شخص نے ہاتھ رکھا ہوا ہے تو اس کا نام عمران خان ہے وہ ان کے مسئلوں کو بھی سمجھتا ہے وہ ان کے درمیان بھی بیٹھا ہے وہ ان کی بات بھی کرتا ہے آپ لندن دبائی بیٹ کے پاکستانیوں کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے نہیں سمجھ سکتے اب یہ کوئی اسی نوے کی دہائی نہیں ہے جہاں اخبار کے ذریعے چیزیں آپ کر لیں اس وقت صورتحال کیا ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کی سیاست کرنی ہے تو پاکستان بیٹھ کے کرنی پڑے گی بس صورت دیگر آپ باہر بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے دھراندازہ لگائیے آئیم ایف کی ڈیل ہو گئی آئیم ایف کی ڈیل کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ سب اچھا ہو جائے گا سب تبدیلی آگئی ہے میاں منشاہ جو نونلی کے بڑے قریبی ہیں سب لوگ جانتے ہیں وہ ایک کاروباری شخصیت ہیں انہوں نے بتایا کہ دیکھیں ویفاقی حکومت کے پاس کوئی فنڈز نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ ہم صرف ٹیکس جمع کرتے ہیں ہم ٹیکس کس لیے جمع کرتے ہیں ہم سیلریز دینے کے لیے جمع کرتے ہیں اور ان کے مطابق چلیں آپ کا آئیم ایف سے معایدہ ہو گیا آٹھ نو مہینے آپ کے گزر جائیں گے لیکن پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ آپ نے جو ڈسپلن لانا ہے جو ریفارمز لانی ہے وہ وہیں کی وہیں رہیں گی ایک بار تو سعودی عرب اور چین یا باقی دوستوں نے کرزہ رول آور کر دیا چند مہینوں کے بعد یہ تماشا پھر لگے گا پھر آپ کا کرزہ بھی کوئی رول آور نہیں کرے گا پھر آپ کی حکومت بھی آ چکی ہوگی تو پھر آپ کیا کریں گے آپ ہمیں یہ ضرور بتا رہے ہیں کہ ایکنومک ریوائیول پلان آ گیا ہے اور ایکنومک ریوائیول پلان کے ذریعے ہم بہت زیادہ سرمایہ کاری لے آئیں گے جب ملک میں سیاسی استقام نہ ہو ملک کے نظام پر آپ اعتماد کرنے کو تیار نہ ہو تو پھر آپ کیسے یہ سب کریں گے ذرا اندازہ کریں آج خبر یہ ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف سے کرزہ لینے والا دنیا کا چوتھا بڑا ملک بن جائے گا اب چوتھا بڑا ملک بن کے جو ہم نے تین عرب ڈالر لینے ہیں ان کے عداد و شمار میں ہم چوتھے نمبر پر ہیں تو میرے خیال سے یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے یہ کوئی عزاز کی بات نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارے ہاں اس وقت یہی سمجھا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ بہت بڑا مارکہ سر انجام دے لیا ہے تو چلیں پھر ٹھیک ہے کچھ کر کے دکھائیں دوسری جانب نجم سیٹھی کرکٹ بورڈ والا مسئلہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور نجم سیٹھی کا نام وزیراعظم لسٹ میں بھی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام نہیں ہے آپ اندازہ کیجئے کہ پی سی بی میں کچھ بے ذابطگیوں کا معاملہ ہے حکومت کی اپنی ہی وزارت نے خط لکھا کہ آپ ریکارڈ دیجئے تاکہ معاملہ دیکھا جا سکے لیکن پانچ خطوط لکھے جا چکے ہیں پانچوں خط جاری ہو گیا ہے لیکن پی سی بی والے وہ ریکارڈ نہیں دے رہے ریکارڈ کیا ہے کہ بھئی آپ نے معایدے کیے تھے آپ نے کن کن لوگوں کو رکھا تھا اس کا ڈیٹا فراہم کیا جائے لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ اس بارے میں ان کو جواب نہیں دے رہا اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ورڈ کپ والا تماشا لگے گا لگنے والا ہے بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو خط پی سی بی نے لکھا ہے کہ ہم انڈیا جانا چاہتے ہیں آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں کیا اجازت دیتے ہیں نہیں دیتے اس بارے میں بتا دیجئے پھر ایک اور خبر ہے کہ پاکستان انڈیا میں اپنی سیکیورٹی ٹیم بھیجے گا تاکہ وہ جائزہ لے رات کو ایک انٹرویو میں عمران خان نے بڑا بہترین تبصرہ کیا عمران خان نے کہا کہ اگر انڈیا نہ بھی آتا تو میں ایشیا کپ پاکستان میں ہی کرواتا ان کے مطابق ہم اس میں اتنا معذرت خانہ رویہ کیوں رکھ رہے ہیں ہم کرکٹ کی بہت بڑی حقیقت ہیں ہمارے بغیر کرکٹ میں کوئی رنگ نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ کے حکمران اس قسم کے ہوں جو خود سٹینڈ کسی معاملے پر بھی نہ لے سکتے ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کے سامنے سٹینڈ لیں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو جب اس قسم کے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے تو پھر چیزیں بھی اسی طرح ہوتی ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا